مندر کا پجاری آیا آنے کے بعد بولا بولے بھیا کیا کر رہے ہو بولے کر کیا رہا ہے نماز پڑھیں گے اور کھانا کھائیں گے جنازے کو اٹھائیں گے لے کر کے چل دیں گے ٹھیک جلدی کرلو جلدی بولے کیوں بولے تمہیں معلوم نہیں یہ جو مندر ہے اس مندر کی مالکہ جو ہے وہ ایک رانی ہے وہ بڑی مغرور عورت ہے اگر کسی داڑی والوں کو دیکھ لیتی ہے امامے والوں کو دیکھ لیتی ہے فوراں سکنجے پر کسوا دیتی ہے فوراں سولی پر لٹکا دیتی ہے فوراں ان کی گردنیں قلم کروا دیتی ہے میرے پیارے حضراتِ گرامی ان نمازیوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں میرے پیارے جنازے کو اٹھایا لیکن جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا دس سال تک چلتا رہا اور دس سال کے بعد میں جب شہرِ کوئلار میں لاکے رکھا گیا پورے ہندوستان میں اٹھا رہا لیکن کوئلار میں اٹھنے کا نام نہیں لیتا مردین حیرت میں پڑھ جاتے ہیں تاجب میں پڑھ جاتے ہیں وہاں حضورِ والا پسند آیا تو کیا پسند آیا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانے کو دیوانے کو دیوانے کو دیوانے کو دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے میرے پیارے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے حضرتِ گیرہ میں یہ جنازہ اٹھایا اٹھنے کا نام نہیں لیتا اب لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کیا کیا جائے اتنے میں مندر کا پجاری آیا ہے بولے کیا کرتے ہو اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو تو اس قافلے کا جو سپے سالار تھا وہ بولا ہم نے تو پوری طاقت لگا لی ہے اب تم ہی اپنی خرچ کر کے دیکھ لو اچھا چھوٹا سا جنازہ ہے ہلکا فلکا آدمی ہے کمزور لاغر آدمی ہے اس کو اٹھانے میں اٹھا کر کے پھیک دیں گے حضرات جیسے ہی آگے بڑھا اور اٹھانے کی کوشش کی پوری پینٹ گیلی ہو گئی لیکن قطب شاہ غوری کا جنازہ حضرات پسینے میں شراب اور ہو گیا پوری طاقت خرچ کر لی لیکن ولی کا جنازہ ذرا ہلا نہ پایا اس نے اندازہ لگا لیا محسوس کر لیا جب نبی کے غلام قطب شاہ غوری کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کی طاقت کا عالم جا ہوگا سبحان اللہ کیا بات ہے سمجھ گیا خاموش کھڑا ہو گیا بولے جو تمہیں کرنا ہے خود کر لو پھر کھڑا رہا کھڑا رہا بولے تمہیں معلوم ہے بولے ہاں بولے اس مندل کی پجارن جو ہے وہ ایک رانی ہے بڑی مغرور ہے اگر میں نے اس جنازے کو یہاں سے نہیں ہٹایا تو میری بھی گردن قلم ہو جائے گی ڈرتے ڈرتے شہر میں پہنچا پہلوانوں کو بلا کے لائیا طاقتور لوگوں کو بلا کے لائیا طاقتور نوجوان آئے آنے کے بعد میں حضرت اگرامی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جنازے میں ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کے بعد اٹھانے کی کوشش کی میرے پیارے ان نوجوانوں کی طاقت ایک طرف تھی اور قطب شاہ غوری کی طاقت ایک طرف تھی سبحان اللہ دنیا والوں کو بتا رہے تھے دنیا والوں کو بتا رہے تھے جو رسول کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے زمانہ پھر اس کے سامنے زیر ہو جاتا ہے جو نبی کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت ایک طرف رہتی ہے دنیا کی طاقت ایک طرف رہتی ہے ان نوجوانوں نے خطب شاہ غوری کا جنادہ اٹھایا لیکن میرے پیارے ٹس سے مس نہ کر پائے حیرت میں پڑ گئے تاجم میں پڑ گئے سوچنے لگے جب اس کا یہ عالم ہے تو اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا اتنے میں ایک شور برپا ہوا لوگو ہٹو لوگو ہٹو کیوں وہ لے رانی آ رہی ہے رانی چلتی رہی مغرورانہ انداز میں چلتے 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 محل کے جب قریب آئی تو اس نے دیکھا ابھی تک تو چوٹی والے نظر آتے تھے لیکن اب تو یہاں ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں بولو یار دور سے بولو نا بولو بولو دور سے سبان اللہ ابھی تک تو یہاں چوٹی والے لیکن اب تو ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے غصے میں لبریز ہو جاتی لبریز ہو کر قدم جلدی جلدی آگے بڑھائے کہا مندر کے بجاری کو بلاؤ مندر کا بجاری بلایا گیا پوچھائے یہ کیا تماشا ہے یہ تو نے کیا ڈراما یہاں پھیلا رکھا ہے بولے یہ مجھ سے مت پوچھو اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو لیٹے ہیں جو لیٹے ہیں وہ ہیں کون جو لیٹے ہیں وہ ہیں کون بولے مجھ سے مت پوچھو ان سے جا کے خود پوچھ لو تم ہو کون اور رانی نے آگے بڑھی اس نے پردہ رانی آگے بڑھی نقاب ہٹایا اور نقاب ہٹانے کے بعد جب کتب شاہ غوری کے چہرے پر نظر ڈالی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بولی کی نظر ہے سبحان اللہ حضرت اگرامی آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے سبحان اللہ بولی کا انداز دیکھو سبحان اللہ دس سال بسال کر جانے کے بعد میں بھی پھر بھی دین کی تولیق کردہ نظر آ رہا ہے آنکھیں جب کتب شاہ غوری کے چہرے پر پڑی تو اللہ تعالی کو یہ منظور نہ ہوا میرے بولی کی زیارت کرنے والا جہنم میں جائے میرے بولی کے چہرے کی زیارت کرنے والا جہنم کے شولوں میں دہکایا جائے اللہ کو یہ منظور نہ ہوا میرے پیارے اب رانی رانی مغرور انداز نے بولی تو اس کو ہٹاؤ ہٹاؤ مندر کے پجاری سے بولی ہٹاؤ اس کو بولے بولے حضور میں نے تو پوری طاقت لگا لی ہے لیکن ٹس سمس نہیں ہوتا تم ہی اپنی طاقت لگا کے دیکھ لو جب طاقت کو لگایا تو حضرات اگرامی پسینے میں شرابور ہو جاتی ہے لیکن جنازہ ٹس سمس نہیں ہوتا ہے بولے چلو ہاتھیوں کو بلایا جائے ہاتھی کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی نہیں ہوتی ہے چلو ہاتھی کو بلایا جائے اب ہاتھی کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد میں میرے پیارے سولہ سولہ کڑیوں والی زنجیر ہاتھی کے پیر میں باندھی گئی اور ادھر جنازے میں باندھی گئی تین ہاتھی بلائے گئے اور پیلوان سے کہا گیا اب تو ہاتھیوں کو آگے جانے کی اجازت دے اب تو ہاتھیوں کو آگے بڑھا پیلوان نے اپنی زبان میں ہاتھیوں کو آگے بڑھایا تاریخ گواہ ہے کوئلار کی سردمین پوری دنیا کو چیلنج دے رہی ہے پوری بہابیت کو للکار کے کہہ رہی ہے جب نبی کا غلام نہیں مرتا الحمدللہ تو امام کیا مرے گا سبحان اللہ جب نبی کا غلام اس دنیا کے اندر نہیں مرتا تو امام کیا مرے گا پوری دنیا کو کوئلار کی سرزمین حضراتی سید کی شہادہ دے رہی ہے جب پیلوانوں سے کہا تم ہاتھی آگے بڑھاؤ جب پیلوانوں نے ہاتھی آگے بڑھائے تو میرے پیارے تاریخ گواہ چار پائی میں لگی رہ گئی اور باقی کڑھییں حضرات ہاتھیوں کے پیروں میں ہاتھیوں کے ساتھ یعنی ہاتھیوں کے ساتھ ٹوٹ کر کے چلی گئی تو پتہ یہ چلا معلوم یہ ہوا ان ہاتھیوں کی طاقت ایک طرف تھی اور قطب شاگوری کی طاقت ایک طرف تھی سبحان اللہ ہاتھی آگے بڑھ گئے زنجیریں ٹوٹ گئیں حضرات اگرامی ان کڑھیوں میں درار پیدا ہو گئی وہ کڑھییں چکنا چور ہو گئی لیکن ولی کا جنازہ ٹس سے مسنا ہوا اللہ کے ولی نے یہ بتا دیا جو رسول کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کیا کرتا ہے میرے پیارے آج بھی جا کے دیکھو کوئلار کی سردھمین پر وہ سات سات یعنی چودہ سات تھی ہیں اکیس اکیس کڑھییں آج بھی اس جنازے والی چار پائی میں لٹکی ہوئی ہیں کب بولوگے اللہ سبحان اللہ آج بھی اکیس کڑھییں اس چار پائی پر لٹکی ہوئی ہیں اور قطب شاہ غوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زندہ ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہے اور زمانے والے کو للکار کے کہہ رہی ہے پوری وہابیت کو چیلنج کر کے کہہ رہی ہیں اے وہابیت تو مردہ تیرے ماننے والے مردہ لیکن جو قطب شاہ غوری ہیں وہ زندہ ان کے ماننے والے زندہ ان کا قرآن زندہ ان کا اسلام زندہ ان کا نبی زندہ اور جو اس نبی سے محبت کرے الحمدللہ وہ بھی زندہ اب رانی نے رانی نے جب دیکھا مولانا ساجی صاحب جب دیکھا بولے یار یہ تین تین ہاتھیوں کی طاقت ایک طرف ہے اور اس ذراسے آدمی کی طاقت یہ ایک طرف ہے تو سمجھ گئی لگتا ہے کوئی روحانی شکتی ہے بولو بولو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے دیکھتا یہ روحانی شکتی ہے تاج میں پڑ گئی حیرت میں پڑ گئی مندر کے پجاری کی طرف اشارہ کر کے کہا سنو اب یہ جو رکھے ہوئے ہیں انہیں باہر کرو یہاں مدار بنے گا مدار یہاں قطب شاہ غوری کی قبر بنے گی قبر اب یہاں پوجہ نہیں ہوگی بلکہ یہاں فاتحہ ہوگی اب یہاں قطب شاہ غوری کا مدار بنایا جائے گا آج بھی شہر کوئلار گواہ ہے وہی نقشہ مندر کا لیکن جب مندر کے اندر گھوز ہوگے اللہ کا ولی مسکراتہ نظر آئے گا تو اے لکھنو کے غیور مسلمانوں جب نبی کا غلام قطب شاہ غوری نہیں مرتا تو میرا نبی کیسے مر سکتا ہے آلہ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھو جانے والے اب کوئی کہے گا ہمیں نظرینی آتے وہ زندہ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے ہمیں نظرینی آتے وہ زندہ بے اما وہ نظر تو پیدا کر تیری نظر میں مصطفیٰ کیسے زندہ تیری نظر میں کیسے مصطفیٰ آ جائیں گے اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو صدیقی اکبر جیسی نظر پیدا کر عمر فاروق اعظم جیسا عشق پیدا کر عثمانِ غنی جیسی سخابت پیدا کر ملالی جیسی